روس اور چین سمیت دنیا کی بڑی طاقتیں فلسطینیوں کے حق میں میدان میں آگئی ہیں اور غیر مسلم عالمی طاقتوں نے فلسطینیوں کی حماعت میں مسلم ممالک کو بھی پیچھے چھوڑ دیا عالمی عدالت انصاف میں چین نے اسرائیلی جبر کے خلاف مزاحمت کو فلسطینیوں کا نقابل تسخیر حق کر آتیا عالمی عدالت انصاف میں فلسطینی سرزمین پر ستاون سالہ اسرائیلی قبضے کے خلاف سامات کے دوران چین کے قانونی مشیر نے کہا کہ فلسطینی عوام کی غیر ملکی جبر کے خلاف مزاحمت ایک نقابل تسخیر حق ہے آئی سی جی میں سامات کے موقع پر چین اور جاپان نے اسرائیل اور فلسطین کے تناسے کے دو ریاستی حل پر زور دیا سامات کے دوران آئیلی نے موقع اختیار کیا کہ اسرائیل فلسطینی سرزمین پر دہائیوں سے قبضہ جمع کر عالمی قانون کی سنگین خلاف ورسی کا اتقاب کر رہا ہے عالمی عدالت انصاف میں فلسطین سے مطالق سامات کے دوران ایران کا کہنا تھا کہ آئی سی جی کا فیصلہ ہزاروں فلسطینیوں کی زندگیاں بچانے کی بنیاد رکھ سکتا ہے اس سے قبل عالمی عدالت انصاف میں روس نے غزہ میں شہریوں کے خلاف تشدد کو اسرائیل کا حق کے دفاع قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا عالمی عدالت انصاف میں روس نے موقع اپنایا تھا کہ غزہ کی صورتحال خافناک ہے اسرائیل کی بلا امتیاز حملے شہریوں کو مار رہے ہیں ہم غزہ میں شہریوں کے خلاف تشدد کو اسرائیل کا حق کے دفاع قبول نہیں کر سکتے روس کا کہنا تھا کہ فلسطینی علاقوں پر اسرائیل یا عباد کاری کی پالسٹی اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورسی ہے روس نے موقع اپنایا کہ عدالت اسرائیل کو خلاف ورسیاں خاتم کرنے اور ان کا معاوضہ ادا کرنے کا کہنے میں حق بجانب ہوگی روس کا کہنا تھا کہ اسرائیل کی تمام خلاف ورسیوں کا بہترین حل ازاد فلسطینی ریاست کا قیام ہے ہماس نے عالمی عدالت انصاف میں چین کے اسرائیل مخالف موقع کی تعریف کی ہے اپنے بیان میں ہماس کے ترجمان نے کہا کہ فلسطینیوں کے حق خودداریت پر زور دینے والے چین کے بیان کی قدر کرتے ہیں ہماس نے اپنے بیان میں کہا کہ عالمی عدالت میں اسرائیلی مظالم کے خلاف آواز اٹھانے والے تمام ممالک کے بیانات کی قدر کرتے ہیں ادھر سعودی وزیر خاجہ شہیزادہ فیصل بن فرحان نے جی ٹوانٹی ممالک پر زور دیا کہ وہ غزہ میں جنگ کے خاتمے کے لیے بامانی اقتامات کے لیے دبا اٹھا لیں عرب میڈیا کے مطابق برازیل کے شہر ریئر ڈی جنیرو میں مناقضہ جی ٹوانٹی وزیر خاجہ کے اجلاس کے پہلے سیشن میں سعودی وزیر خاجہ نے شرکت کی انہوں نے اپنے خطاب میں جی ٹوانٹی ممالک پر زور دیا کہ دو ریاستی حل کی جانب قابل اعتبار اور ناقابل واپسی راستے کی حماعت کریں سعودی وزیر نے خاص طور پر غزہ کی علمناک صورتحال سے نمتنے کے لیے بین الاقوامی داروں کی عالمی سطح پر اپنے وعدوں کو پورا کرنے اور اپنے موقع میں واضح ہونے کی اہمیت پر بھی زور دیا شہزادہ فیصل نے اس بات پر بھی گفتگو کی کہ جی ٹوانٹی ممالک کے ذمہ داری ہے کہ وہ غزہ میں ہونے والی تباہی کے خاتمے کے لیے فیصلہ کو نہ کاروائی کریں جسے علاقہ ایمد، خوشالی اور عالم اقتصادی استحکام کو خطرات لاکھ ہیں دوسری جانب اسرائیلی فوج کی جانب سے غصہ میں وحشیانہ حملوں کا سلسلہ چواری ہے غزہ سا چابس گھنٹوں میں ہونے والے حملوں میں مزید سو سے زیاد فلسطینی شہید ہو گئے ہیں سہہونی فوج نے جبالیے میں پناہ گزین عمارت پر حملہ کیا اور جفعہ میں بھی بمبارک کی اسرائیلی فوج کے دیر البلاہ میں فضائی حملے سے علاق سیاس اپتال کا ایک ڈاکٹر شہید ہو گیا اکتوبر سے جاری اسرائیل کے وحشیانہ حملوں میں فلسطینی شہدہ کی اتعداد تیس ازار ہو چکی ہے عالمی دارہ صحت کا کہنا ہے کہ غزہ میں انسانی اور صحت کی صورتحال تباہ ہونے سے غزہ ڈیتھ زون بن گیا ہے دیگر امدادی تنظیموں نے بھی غزہ میں پانی خوراک سمیت زندگی کی بنیادی ضروریات کی شدید ترین قلت کی تصدیق کی ہے غزہ میں کام کرنے والی اٹھارہ انسانی امدادی تنظیموں کے سربراہان نے مشترکہ بیان میں خبردار کیا ہے کہ غزہ میں پانی سمیت زندگی رہنے کے لیے بنیادی ضروریات کی شدید قلت ہے اور رفع میں مزید کوشید کی امدادی عمل کو مزید تباہ کر دیکی